موسیقی ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کیا ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بنائی گئی ہے کیا کسی نص میں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نص سے مراد کہ کوئی ایسا اصول جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو یا قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہو ایسی کوئی بات ہمیں ملتی ہے یا یہ انڈو پاک کے لوگوں نے بنا لیا ہے سنیوں نے بنا لیا ہے تو اس کا جواب سن لیں کہ قرآن و حدیث اور ان کی تشریحات و توضیحات کا تمام زخیرہ چھان لیں ہمیں از اول تا آخر ایک ہستی ایک ذات اور ایک شخصیت دکھائی دیتی ہے جو اس پوری بز میں کونوں مقام ہے محبوبیت عزمہ کے مقام پر فائز ہے اور وہ ہے ہمارے آقائے نامدار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ذات اقدس تمام خلق میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کیسے ہوتا کہ خالق نے تو اس عالم و عرض و سما میں جن و انس اور موت و حیات کا نظام بنایا ہی اس لیے ہے کس کے لیے میرے پیارے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے آپ سے ایک روایت شیئر کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے حدیث قدسی کا مضمون ملاحظہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کس کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا اور اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو پھر دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا اسے امام دیلمی نے روایت کیا ہے مسند الفردوس میں حدیث نمبر 8031 ایک اور حدیث جسے کثیر آئمہ محدثین نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے لولاک لما خلقت الافلاک اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات حست و بودھ کو بھی وجود میں نہ لاتا اسے عجلونی نے کشف الشخفاء میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 2000 123 کے تحت پھر حضرت امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس کو جلد ایک صفہ 51 پر بھی ذکر کیا ہے اچھا معروف مفسر امام آلوسی رحمت اللہ علیہ آپ کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہے حالانکہ آپ کا زمانہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے آپ سمجھنے آپ متوفی ہیں بارہ سو ستر ہجری کے انہوں نے تفسیر روح المعانی میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں اس حدیث کو بیان کیا ہے پھر اسی روایت کو سورہ فتح کی آیت میں لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ لکہ ہے نا اس لفظ لکہ لام پہ فتح یعنی زبر کاف پہ فتح یعنی زبر میں لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے ہے تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے عالم کو آپ کی خاطر زہر کیا لکہ آپ کے لیے اس کا یہ معنی اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں بیان ہوا ہے کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا تو قرآن سے دلیل آگئی اللہ معلوسی تفسیر روح المعانی میں سے نقل کرتے ہیں سورہ فتح کے زیل میں اچھا معلوم یہ ہوا کیا معلوم ہوا کہ مفسرین اور دیگر آئیمہ نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن معنی یہی روایت بالکل درست ہے معنی نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت تخلیق کے حوالے سے تو زخیرہ کتب احادیث میں کئی روایات ملتی ہیں تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت کے ذکر میں میں آپ کو وہ بڑی تفصیل سے جو حدیث آتی ہے وہ میں آپ کو دے چکا ہوں جو المواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی لاتے ہیں اور جو ہے اس کو آگے وہ بیان کرتے ہیں المصنف عبد الرزاق سے وہ آپ درست دیکھ لیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ پوری حدیث جو ہے وہ المواہب اللہ دنیا سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللامہ عجلونی جو متوفی ہیں 1162 ہجری کے انہوں نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث نہ ہو تو بھی یہ روایت معنن صحیح ہے اگر یہ حدیث نہ بھی ہو تو بھی یہ روایت معنن صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آئمہ عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق نور کی تخلیق جو ہے وہ اولیت ہے اور ہر قسم کے شک و شبے اور اختلاف سے بالا تر یہ بات ہے اس کو اللامہ عجلونی نے کشف الخفا میں جلد نمبر دو صفہ دو سو چودہ پہ حدیث نمبر 3123 کے تعد لکھا ہے اچھا وہ آئمہ جو عقائد میں سنت کا درجہ رکھتے ہیں جن کی عمر توحید اور شرک کا صحیح مفہوم سمجھانے میں گزر گئیں صرف ہو گئیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا انہی آئمہ میں سے ایک امام ابو الحسن اشعری ہے جن کے اوپر میں آپ کو درست دے چکا ہوں کافی تفصیل سے لوگ اس کے بعد بھی کہتے رہے کہ آپ اور بات کریں کہ اشعری اور بات ریدی ان فکروں پہ تو امام ابو الحسن اشعری عقائد میں امام علال اطلاق ہے حدیث نور کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ اسی نور کی ایک چمک ہے اور فرشتہ انہی انوار کا پرتوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا اور باقی ہر چیز میرے نور سے پیدا کی تو اس کو فاسی نے مطالع علم سرات میں صفحہ چو سکسٹی فائیف پر نقل کیا ہے اچھا امام کاملین اور محدثین اور مفسرین ان نے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مروی حدیث کو قبول کر کے اپنی تصانیف میں اسے جگہ بھی دی ہے اور پھر اس کی تشریحات بھی کی ہیں تعبیرات بھی کی ہیں ثابت کیا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات سے نہ صرف افضل و برتر ہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات بھی آپ ہی کی ذات ہے یعنی کائنات کو وجود میں لانے کا واسطہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے جیسا کہ مولانا زفر علی خان آپ نے اگر نام سنا ان کا نام نہ بھی سنا ہو تو یہ ان کا شیر تو ضرور سنا ہوگا گر ارض و سما کی محفل میں سنا ہے نا گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں اور تخلیق کائنات میں واسطہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ناتیہ شیر میں آلہ حضرت بھی اس کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں حدائق بخشش میں صفحہ سکسٹی ٹو پر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا آپ فرماتے کیا ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ مسئلہ تو آپ کے ذہن میں کرسٹل کلیر ہو گیا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کائنات کی ارض و سما کی ان کے درمیان ہر شیع کی تخلیخ کی وجہ ہیں اور یہ قرآن کی نص سے بھی مفسرین قرآن نے ثابت کیا ہے اور محدثین نے احادیث کی نص سے بھی اسے ثابت کیا ہے اور ماناں بھی استلاحاں بھی درایتاں بھی روایتاں بھی اسے ثابت کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایپ گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی